بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنے والے ہیں کہ یہ فلائٹ پر جو پابندی کا سنسلہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا اور کب تک اس کو اوپن ہونا ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے اس پابندی کے دوران بھی آپ سعودی عرب میں واپس آ سکتے ہیں ان تمام سیچویشن پر بات کریں گے آپ کو بتاتے ہیں پہلے کہ اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے ہم نے اپنے بلٹن میں بھی بات کی تھی تو لیکن ہمیں اتنے زیادہ سوالات موصول ہوئے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو انڈیا سے دبائی گئے تھے تاکہ وہاں پر کارنٹائن کرنے کے بعد وہ لوگ سعودی عرب آ سکیں لیکن دبائی پر بھی پابندی لگا دی گئی اور انڈین بھائی ہمارے دبائی محفظ کر رہے گئے ان کے بہت زیادہ ہمیں سوالات اور موصول ہوئے ہیں اور ایمیلز موصول ہوئے ہیں جس کے بعد ہم نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ فلائٹ پر کب پابندی دوبارہ اٹھائے جائے گی پروازوں پ پر آئیت کی جانے والی پابندی جو ہے یہ بودھ تین فروری کو شروع ہوئی ہے جو کہ رات نو بجے تک تھی نو بجے تک جو رات تین فروری کو پہنچ چکے وہ لوگ واپس آگئے اس کے بعد کیونکہ فلائٹ پر پابندی شروع ہو گئی تو اس کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے صرف ون وی فلائٹ پر پابندی آئیت کی گئی ہے لیکن جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ فلائٹ کس ڈیٹ کو اوپن ہوگی جیسا کہ پہلے ابھی دوبارہ پابندی لگائ کی تھی جب سیکنڈ ٹائم تو بتایا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے لیے ہے تو اس کے بعد اس کے ایک ہفتے کے لیے مزید توسیق کی گئی تھی لیکن موجودہ پابندی کے بعد تحال اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی بھی اطلاع نہیں دی گئی کہ پابندی کب تک چاری رہے گی لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق سترہ میں تاریخ دی گئی ہے جس کے بعد تمام پروازوں کی بحالی کے بارے میں کہاں چاہ رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر سفری پابندیاں آئیت کی گ دیں گے پابندی کے خاتمے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے بذابتہ طور پر سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا اور جہاں تک بات کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے بات کرتے ہیں کہ ابھی اس دوران جو وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں چھٹی پر اگر ان کے اس دوران اگر فلائٹس اوپن نہیں ہوتی اور ان کی چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے جب پہلے سفری پابندیاں جب فلائٹس بند کی گئی تھی تو حکومت نے دو دفعہ آٹوم طریقے سے ایکزیٹری انٹری یعنی خروجودہ میں توسید دی تھی اور کسی قسم کے کوئی بھی چارجز بھی نہیں ایڈ کیے تھے حکومت نے فری جو ہے مفت اس میں توسید دی تھی اور اس کے بعد آپ کے جو کمپنی یا کفیل ہے اس کو سہولت دی گی تھی کہ وہ اپنے اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے فیس پے کرنے کے بعد آپ کی چھٹی کو بڑھا سکے ابھی ابھی بھی وہ آپشن آپ کے کفیل یا آپ کی کمپنی کے پاس موجود ہے کہ اگر کسی کے چھٹی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی سمپل آن لائن اپشر اکاؤنٹ میں جائیں گے چھٹی بڑھانے کی جو فیس ہوتی ہے ایک مہینے کی سو ریال یا جتنے مہینے ایکسٹینڈ کرنا ہے اتنے مہینے کی اس حساب سے پے کرے گا پے کرنے کے بعد آن لائن اس کو سمپلی ایکسٹینڈ کر دے گا تو آپ کی چھٹی ایکسٹینڈ ہو جائے گی وہ لوگ جن کے اکامہ ایکسپائر ہونے والے ہیں اس کے لیے بھی سیم یہی پروسس کرنا ہوگا آن لائن اس طریقے سے اس کو ایکسٹین کر سکتے ہیں لیکن امید ہے اگر جو ہے فلائٹس کو زیادہ بڑھایا جائے گا سسپینشن تو وہ لوگ جو سعودی عرب سے باہر موجود ہیں انشاءاللہ حکومت کی جانب سے ان کو ضرور توسیع دی جائے گی اور تو اب بات کرتے ہیں کہ اب ایسا کون ساتھ سسلہ ہے کہ جس کے ذریعے ابھی بھی لوگ واپس آ سکتے ہیں دبائی پر تو پابندی لگی دبائی کے علاوہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کنٹریز جہاں پر پابندی نہیں ہے جیسا کہ اومان لوگ ویا اومان جو ہے وہ چودہ دن کرنے کے بعد آ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ان بیس ملکوں انڈیا پاکستان میں چودہ دن کے اندر کوئی گیا ہو وہاں سفر بھی گیا ہو تو وہ بھی نہیں آ سکتا اس لیے کسی دوسرے ملک میں آپ کو چودہ دن سے زیادہ سٹیک کرنا ہوگا اور چودہ دن کے بعد آپ سٹیک کر کے وہاں سے فلائے کر کے آپ ساتھی عرب آ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی بہت زیادہ جیسے دبائی کے لیے پیکجز نکل کر آئے تھے دبائی سے انڈیا سے دبائی کے لیے لوگوں نے بہت زیادہ پیکجز کے ذریع یہ کچھ ساٹھ ہزار پینسٹھ ہزار ستر ہزار ڈیفرنٹ پیکجز اس طرح لے کر لوگ بہت پیسے لگا کر وہاں دبائی پہنچے لیکن دبائی جا کر سٹک ہو کے اب وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اب ہم دبائی سے اور یہاں سعودی عرب کیسے آئیں گے تو جیسے کہ انڈیا پاکستان پر پبندی ہے دبائی پر بھی پبندی لگ چکی ہے وہاں سے بھی لوگ سعودی عرب نہیں آ سکتے جب انٹرنیشنل فرائٹس اب اوپن ہوں گی تو اس میں دبائی انڈیا پا پاکستان سب ایک ساتھ ہوں گی اس لیے وہ لوگ اب کوشش کریں کہ وہ لوگ اپنے ملکوں کو واپس جا سکیں کیونکہ جتنی دیر وہاں پر سٹے کریں گے ان کا خرچہ بڑھتا جائے گا اگر پبندی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے وہاں رہنا اور اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ابھی اومان کے پیکجز آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے لوگ دبائی سے ہو کر سعودی عربار رہے تھے اب لوگ اومان کا پیکجز کر کے آ رہے ہیں تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر پا زیادہ دن سے زیادہ سٹے کر کے فلائی کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پبندی زیادہ نہیں چلے گی جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ دس دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے جو بھی جتنے ریسٹورنٹس ہوتیل اور اس کے علاوہ جو کلبز ہیں وہ سب بند کر دیے گئے ہیں اور جو صرف ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں ہوتل وہاں پہ پارسل ڈیلیوری ملے گی اس کے علاوہ ڈائننگ وغیرہ تمام بند کر دی گئی ہے تو اس اس لیے میں ح بھی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ دس دن کا جو ٹائم دیا دس نہیں تو پندرہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس منت کے انڈ سے پہلے پہلے شاید فلائٹس بہال ہو جائیں اس بارے میں حتمی طور پر انشاءاللہ جیسے ہی کوئی سرکاری نیوز ہمیں ملے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور اپنے نیوز بلٹن میں شیئر کریں گے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے نیوز بلٹن میں آپ کے تمام سوالات کو شامل کریں تو آپ جو ہمارا شام چھ بجے کا نیوز بلٹن ہوتا ہے اور رات بارہ بجے کا اس کو ضرور دیکھا کریں اس میں سعودی عرب بھر سے تمام خبریں شامل ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو مکمل سمجھا کی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے سوال ہوں تو آپ ہمیں info.tv87 at gmail.com پر ایمیل کر سکتے ہیں یا کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں آپ ویڈیو کو بہت زیادہ لائک اور شیئر کریں گے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم